اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے اکیس مارچ دو ہزار اکیس اور دن ہے آج اتوار کا آج گزشتہ چوبیس گھنٹے میں فورٹی ٹو جو لوگ ہیں چوالیس لوگ ہیں وہ کرونا سے دنیا سے گئے ہیں اور جو نئے کیسز کی تعداد ہے وہ ہے تین ہزار چھے سو ستہ ستھری تھاؤزن سکس ہنڈرین سکسٹی سیون بہت ساری بحث کل ہوتی رہی بہت ساری باتیں ہوتی رہی کل کیونکہ ملک کا جو وزیراعظم ہے ان کو اور ان کی جو بیگم ہیں ان کو کرونا کٹیس پرزیٹیو آیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس بات کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ ویکسین کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو وہ اس قوم کے یعنی پاکستان کے لوگوں کے خیرخواہ ہرگز بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ممکنی نہیں ہے اور میں کل اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اب بہت سارے وہ لوگ جو وزیراعظم صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے ان سے وہ ملے تھے تو ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آئیسولیٹ کر لیں اپنے آپ کو بلکہ میں تو ایک سٹیپ اور آگے جا کے کہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈیریکٹلی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی یا ان کے ساتھ وہ رہے ہیں رابطے میں تو ان کو چاہیے نہ صرف وہ خود آئیسولیٹ ہوں بلکہ ان سے بھی جن کا آگے رابطہ رہا ہے یا کانٹیکٹ میں جو رہے تھے جیسے ان کے گھر والے ہیں تو وہ بھی ٹو ویکس کے لیے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اسے کہتے ہیں کانٹیکٹ ٹریسنگ اور یہی وہ بہترین حال ہے کہ جسے آپ برطانوی سٹرین جیسی تیزی سے پھیلنے والی جو سٹرین ہے اس کو روک سکتے ہیں میں نے اپنی گزشتہ کچھ ویڈیوز میں ذکر کیا تھا آپ لوگوں کو کہ جو برطانوی سٹرین میں اور پہلی میں یہ فرق ہے کہ پہلے کوئی فیملی سے ایک شخص آتا تھا لیکن جب اب یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی سے جب ایک شخص کو کرونا ہوتا ہے تو چانسز یہی ہوتے ہیں کہ جب تک اس کو ڈیٹیکشن ہوتی ہے تو اس کے اردگرد کافی لوگوں کو کرونا ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ناک میں اور ہمارے گلے میں کافی مضبوطی سے جو ایس ٹو کے ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑی جاتا ہے اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو کسی کو اگر کرونا کی انفیکشن ہوتی ہے تو یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اردگرد کے لوگوں کو خانسی سے چھینکوں سے یا جو بھی کوئی باتیں کرتے ہوئے شاؤٹ کرتے ہوئے یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو کرونا وائرس کی بڑی بھی تعداد ہے تو وہ لوگوں تک منتقل ہو جائے پھر ایک بہت بحث رہی ہے پچھلے دنوں یہ کل کی ہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا پرائم نیسٹر صاحب کو اور ان کے ساتھ جو عملہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ویکسینیشن سے پہلے پی سی آر کا ٹیسٹ کرتے تو یہ بھی لوجیکل بات نہیں ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے دو دن تک کرونا وائرس کی جو مقدار ہوتی ہے مطلوبہ جو پی سی آر ٹیسٹ جس سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وائرس موجود ہونے کے باوجود کسی کا جو پی سی آر ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے اسے ہم کہتے ہیں سی ٹی ویلیو یہ جو ٹیسٹ کی ویلیو ہوتی ہے یعنی سائیکل تھریشورڈ ویلیو کے ایک اتنی تعداد کہ جس کو سائیکل کر کر کے بڑھا بڑھا کے اس کو پی سی آر میں امپلیفائی کیا جائے تو یہ لوجیکل بات نہیں ہے تو وہ تمام لوگ جن کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم ویکسینیشن سے پہلے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروالیں تو وہ پلیز ایسا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ صرف پیسے کا ذہا ہوگا ابھی پھر ذہن میں آتا ہے ری انفیکشن کا بہت سارے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں اور یہ بحث چال رہی ہے دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کہ کیا اگر یہ آئی بھی ہے سٹرین تو ری انفیکشن کے کیا چانسز ہیں ہمارے کے دوست ہیں ملتان سے اور بہت عرصے سے یوٹیوب کے ذریعے میرا ان سے رابطہ ہے بہت نائس انسان ہیں تو ان کی مجھ سے ڈسکشن ہوئی کیونکہ وہ پچھلے دنوں ان کو ایک ایسی جگہ پہ جانا پڑا کہ جہاں پہ ان کے ایک دوست تھے جن کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں رہے لیکن پھر بعد میں ان دوست کو کرونا پوزٹیو آ گیا اب ان کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا تو انہوں نے خود کو آئیسولیٹ بھی کیا کہ مجھے ہو تو کیونکہ ان کو دوہزار بیس میں مائے کے انڈ میں کرونا ایک دفعہ ہو چکا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ اب ریسرچ شروع کر دی کہ ری انفیکشن کے سلسلے میں تو اس سلسلے میں میرے ساتھ بھی ان کی ڈسکشنز ہوئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کروا لیتے ہیں مائے کے آخر میں ان کا جو جب یہ کرونا کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اس کے بعد وہاں پہ علاج شروع ہو جاتا ہے یہ ملتان سے ہیں تو وہاں پہ اس کے بعد پھر جون کے شروع میں یعنی تین جون کو ان کا انٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کٹ آف ویلیو کے آراؤنڈ ہے اور یہ پوزیٹیو نہیں ہے یعنی ان کے جسم کے اندر انٹی باڈیز نہیں بنی ہوئی تھی پھر کچھ دن کے بعد یعنی ساتھ جون کو یہ ریکور کر گئے کرونا کی انفیکشن سے ابھی جب گزشتہ دنوں ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے اور یہ ان کو تشویش پیدا ہوئی ہے جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ پرائیم نیسٹر کے جو کانٹیکٹس ہیں انہوں نے خود کو آئیسولیٹ کیا ہوا ہے تو ان کے بھی ذہن میں یہی سوال آیا دو سوالات تھے ان کے ذہن میں ایک تو یہ کہ کیا یہ رینفیکشن ان کو ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا ان کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا خود کو یہ آئیسولیٹ کر لیں انہوں نے اپنا انٹی باڈی کا ٹیسٹ کروایا کرونا کے خلاف جب وہ ریپورٹس آپ دیکھتے ہیں آج ان کو نائن منٹ سو چکے ہیں کرونا کی انفیکشن سے گزرے ہوئے لیکن اگر آپ غور کریں کہ آج بھی ان کا انٹی باڈی ٹیسٹ بہت سٹرانگلی پوزیٹیو ہے تو وہ بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہن میں جنم لیتے تھے کہ کتنا عرصہ ہمیں پروٹیکشن ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں یا جس کے جواب میں ہم لوگ اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو ہمیں پتا چلے گا کیونکہ یہ ایک نوول کرونا وائرس ہے ایک نیا کرونا وائرس ہے تو اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ نائن منٹس کے بعد بھی الحمدللہ یہ ان کے اندر انٹی باڈیز ہیں اور یہ محفوظ ہیں اس کرونا کی انفیکشن سے تو وہ تمام دوست وہ تمام لوگ جن کو پہلے کرونا ہو چکا ہے اگر تو ان میں انٹی باڈی کا لیول کم بھی ہے تو تب بھی ان کا امیون سسٹم پرائم ہوتا ہے ورنہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو پھر بھی ان کی جو امیونٹی ہے وہ برقرار رہتی ہے اس مثال سے ثابت ہوتی ہے اور یہ جو پاکستان میں ابھی بحث چل پڑی ہے یہ جو نئی انفیکشن برطانوی سٹرین کے آنے کے بعد اور بہت تیزی سے پھیلنے کے بعد اور ملک کے جو سربراہ ہیں جو پارلمانی سربراہ جس کو ہم کہتے ہیں تو ان کو ہونے کے بعد تو پھر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کس سٹیج پہ کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے جیسے پاکستان میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے ایسے ہی جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے بلکہ دنیا کا جو بائیو میڈیکل ریسرچ کا سب سے بڑا ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ تو اس کی جو لیٹسٹ ریکمینڈیشنز ہیں اپ ڈیٹس ہیں وہ آئی ہیں پانچ مارچ دو ہزار اکیس کو تو وہ کیا بتاتی ہیں کہ جب کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو وہ اپ ڈیٹ بھی دے دوں لیکن جہاں پہ مجھے اوائیڈ کرنا ہے کہ میں ڈائریکٹ دوائیوں کے نام نہ آپ کو بتاؤں تو وہ بھی میں پوری کوشش کروں گا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آئی سیو میں داخل ہوں جن کی حالت خراب ہو جن کو بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہو یا وہ گونٹی لیٹر پہ گئے ہوں یا جا رہے ہوں اور ابھی ان کو داخل ہوئے چوبیس سیٹالیس گھنٹے ہوئے ہوں آئی سیو میں تو ان کے لیے جو بہترین کومبینیشن ہے دوائیوں کا وہ ہے ڈیکسا میتھاسون اور ٹوسیلی زومیب اب یہ جو ٹوسیلی زومیب ہے اس پہ بھی بہت زیادہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں انٹرلیوکین سکس انہیبیٹر ہے اور جو ڈیکسا میتھاسون ہے وہ ایک سٹیروائیڈ ہے جو پہلی ایسی دوائی تھی جس نے یہ ثابت کیا تھا کہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے یعنی مورٹیلٹی کام ہوتی ہے تو یہ جو دوائیاں ہیں کومبینیشن میں یہ ان لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ ہیں کہ جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اس کے بعد دوسری کٹیگری وہ آتی ہے کہ جن کو جو ہاسپٹل میں تو داخل ہیں اور ان کو اکسیجن لگی ہوئی ہے اور ابھی ان کی حالت اتنی خراب نہیں ہے کہ وہ وینٹی لیٹر پہ ہوں تو ان کے لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ یا تو اکیلہ ڈیکسا میتھاسون کیونکہ اس وقت آپ کا ایمیون سسٹم ہی آپ کو نقصان پہچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ڈیکسا میتھاسون کا یہ کام ہے کہ وہ ایمیون سسٹم کو سلاتا ہے یا پھر ڈیکسا میتھاسون کے ساتھ ریمڈیسیویر جو کہ انٹی ویرل دوائی ہے یا اکیلی ریمڈیسیویر آپ دے سکتے ہیں یا اکسیجن کے ساتھ ڈیکسا میتھاسون اور ریمڈیسیویر یہ کن مریضوں کے لیے ہے کہ جو ہاسپٹل میں ہے جن کو اکسیجن کی ضرورت ہے لیکن حالت اتنی زیادہ ان کی خراب نہیں ہے کہ ان کو وینٹی لیٹر کی ضرورت ہو یا حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کے جو انفلمیٹری مارکرز جو ہم کرواتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوں یہ ہے دوسری کٹیگری اب تیسری جو کٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی آتی ہے کہ جن کو ابھی انفیکشن ہوئی ہے ان کو کچھ علامات آئی ہیں لیکن ان کے اندر رسک فیکٹر موجود ہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے رسک فیکٹر ہیں ان کو شوگر ہو سکتی ہے بلڈ پیشر ہو سکتا ہے مٹاپا ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے رسک فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ جسے یہ لگے کہ شاید ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے تو ابتدائی دنوں میں ہی یعنی پہلے دس دنوں میں علامات آنے کے بعد پی سی آر پازیٹیو آنے کے بعد اور یہ سوچنے کے بعد کہ یہ ہائی رسک فیکٹر ہیں ہائی رسک پیشنٹ ہیں اور ان کے اندر وہ رسک فیکٹر ہیں تو ان کو شروع کروائی جاتی ہیں مونو کلونل انٹی بارڈیز اب یہ جو مونو کلونل انٹی بارڈیز ہیں میں چاہوں تو آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں ان کی ڈوز بھی بتا سکتا ہوں کتنی دفعہ دینی ہے بھی بتا سکتا ہوں لیکن کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے اس کو ہم بہت فرکلی فالو کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو وائلیٹ نہ کریں تو اس لیے میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اس خاص مخصوص قسم کے جو مریض ہیں ان کے لیے پھر ہم مونو کلونل انٹی بارڈیز دیتے ہیں لیکن یہی مونو کلونل انٹی بارڈیز ان مریضوں کو جو ہاسپٹل میں داخل ہو چکے اور ان کی حالت خراب ہو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کی حالت ابھی خراب نہ ہو جن کو اکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو جو آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیکسا میتاسون یا سٹیرویٹ دینے کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے اور ایک وہ کٹیگری ہے جس میں کسی کو پی سی آر پوزیٹیو ہے لیکن ان کو کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے وہ ینگ ہیں ان کو کسی قسم کی کو ماربیڈٹی یا بیماری نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو صرف آئیسولیٹ کریں اپنا خیال رکھیں جو آپ کو پیراسیٹامول ہے جو آپ نے ریسٹ کرنا ہے جو اپنا پانی کا خیال رکھنا ہے ظاہر ہے ان تمام باتوں سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے اور اپنے ہسپیل سے رابطہ کریں گے میرا مقصد آپ کو صرف ایک جنرل انفرمیشن دینا ہے تو یہ چوتھی کٹیگری ہے لیکن جو بات آپ کے ذہن میں کلیر ہونی چاہیے روزے روشن کی طرح وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ابھی کوویڈ نہیں ہے کوئی ایسی دوائی نہیں ہے اس وقت دنیا میں جو ان کو پریونشن کیلئے دی جائے کیونکہ اگر ایسی دوائی ہوتی تو ہم سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ریکمنڈ کرتے نہ تو ہائیروکسی کلوروکین نہ ہی آئیور میکٹین ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے حالات نے ثابت کیا ہے سٹیڈیز نے ثابت کیا ہے کہ یہ پریونٹ نہیں کرتی ہیں تو پریونشن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ایس او پی کو فالو کرنا جو ہمارے فیس ماس کو پہننا ہاتھوں کو بیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے ثابت اور پانی سے دونا سینٹائزر کا استعمال کرنا فیزیکل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھنا یہی ہے وہ طریقہ جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں تو پریونشن پھر کیٹیگری وان پھر کیٹیگری ٹو پھر کیٹیگری تھری اور آخر میں کیٹیگری فور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور مجورٹی جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اس سے صحتیاب ہو جاتے ہیں اور جہاں تک مورٹیلٹی کا تعلق ہے لیتھیلٹی کا تعلق ہے جب اچانک بہت زیادہ مریض ہسپیٹلز میں جائیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کا ڈیتھ ریٹ اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ پھر بیڈز اویلیبل نہیں ہوتے ڈاکٹرز اور عملہ اویلیبل نہیں ہوتا باقی سولتیں اویلیبل نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے پھر امواد کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہی ہے دوستو کہ آپ اپنے آپ کو اس وارث سے محفوظ رکھیں میں بار بار کہتا ہوں ہنڈرڈ ٹائمز آپ بچیں گے لیکن ایک موقع دے دیں گے اس لیے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہیں اتنی زیادہ کنفیون کریئٹ کی جاتی ہے لیکن آپ نے ہر دفعہ بچنا ہے اور جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ کی باری آتی ہے آپ ویکسین لگوائیں اور ویکسین لگوانے کے بعد جب آپ کو سیکنڈ شورٹ لگ جاتی ہے اس کے دو ہفتے کے بعد امید ہے کہ بہت حد تک آپ پروٹیکٹڈ ہوں گے اور آپ نے ایس او پیس کو فالو کرنا کب چھوڑنا ہے جب حکومت کی طرف سے ڈبل ایچو کی طرف سے بقاعدہ اعلان ہو جائے کہ پینڈیمک جو ہے وہ دنیا سے جا چکی ہے جیسے آغاز ہوا تھا گیارہ مارچ دوہزار بیس کو کہ دنیا میں پینڈیمک آ چکی ہے تو اسی طرح ایک دفعہ انشاءاللہ بہت جلد اعلان ہوگا کہ یہ پینڈیمک جا چکی ہے اس سے پہلے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں